موسیقی دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال چال ہیں ارے واہ کیا بات ہے آج تو جیکٹ شیکٹ پہنی بھی بڑی درستہ میں نا متھن چگربتی کا فیان ہوں گی پھر تو یہ سفید ہونی چاہیے تھی سفید ہی سی جناب میل دے نال اسرندی ہو گئی ہے یہ کلر ایسا ہے خوبصورت کلر ہے نا تو جیکٹ اگر آپ کو چاہیے میں دے دوں گا نہیں آپ رکھئے میں آپ کے لیے پھر ایک جیکٹ لے کے آئے ہیں مجھے ویسے بہت عرصے بعد آج آپ ایکچلی میں ہانسوم لگ رہے ہیں آپ بھی آج مجھے زہر لگ رہے ہیں بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک کمال اداکار ٹیلی ویجن یا فلم ہر جگہ کمال اداکاری کرتے آ رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں with a lot of wisdom that he shares otherwise ہم بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے نکلوانے کی جناب محمد نورل حسن اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسری مہمان ایکٹریس آمنہ ملے ملکم تو دے شو جی نور بھائی ایک بڑا ہی پیارا شیر میں لایا ہوں جی آج شب آمنہ جی کے لیے میں خود بھی آیا ہوں آمنہ جی کے لیے ہمارے آج کے مہمہ ہیں نورل حسن صاحب فقط شو بھی اس سے پہچانے نہیں جاتے ایکٹر بھی ہیں اور ان کے پہلوں میں پیاری آمنہ آج ہو گیا ہمارا سامنہ دل کرتا ہے کہ میں اس کو ڈھراؤں دن رات اس کے خوابوں میں آؤں میرے ذہن میں پچیس چھبیس کلوڑ روپیہ ہے نور بھائی اس کو بینک میں کیسے ٹرانسفر کراؤں میرا دل تو نہیں چاہتا مگر میں یہ کیسے کہوں کہ کیسر پیا تیرے میں صدقے جاؤں عشق مرشد آپ کریں اور اس کی کمائی میں کھانا اگر آپ کی شاعری ختم ہوگی تو میں شو آگے بڑھاؤں جی تو نور بھائی کیا حال چال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ آپ آفان کہہ رہا ہوں آپ پوچھیں کیوں آفان مجھے یاد ہے کیوں آفان یاد ہے آپ کو پتہ یہ جو مفلر ہے یہ آفان کی والدہ نے نٹ کیا اور آج کل بہت کم لوگ نٹنگ کرتے ہیں that was so kind and sweet of her کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے یہ دیا اور مجھے ابھی یہ یاد نہیں آرہا تھا کہ افان کی خالہ تھی ہے ان کی والدہ میں نے ابھی فون کر کے پوچھا بھی افان سے بات ہوئی تو پھر آپ اگر ایک مہم مفرول دے دیا تھے میں نے بھی یاد کر رہا تھا یہ تھے صحیح یاد تیری میرے کا میں مشاہلا میں جیکٹ دے نہیں تھا وہ تھے مطن چکر وٹی دیا نہیں جیکٹ نہیں نہیں اب چیزی طرح تم کو اچھی گھڑی دینا ان کو تو پھر وہ یاد نظر آئے گی ہاتھ ساتھ ہی نظر پڑے گی کیسر ایک طب بولیں گے وہ آپ بتائیں کون سی گھڑی چاہیے آپ بتائیں آپ کون سی دے رہے ہیں بری کھڑی نہیں ہوں دیپن دے تھے بری کھڑی میں دے سکتا کیونکہ لازمی ایک تو وہ اتنی دور سے کراچی سے آئی ہے کوئی اچھا امپریشن ڈالو اچھا ان کو تو میں جو پہنی وہ دے سکتا ہوں جیڑی پائی یہ ہونا دے دے نا میری یہ آمنہ جی کیا حال ہیں آپ کے جی میں بالکل ٹھیک ہو آپ بتائیے آپ ہمیں جانتی تو ہیں جی اور آپ جانتی ہی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ مان گئی ہیں جی کیسر صاحب کی وجہ سے کیسر صاحب کی وجہ سے کیسر صاحب کا اس میں کیا بتائیں گی پلیز کیسے یہ ہوا وہ اتنے پیارے ہیں اتنے سویٹ ہیں اتنے انوسیٹ ہیں وہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں نا کراچی کے اندر سے یہ پیارے لگتے ہیں ہاں کراچی کی ٹی وی آپ کو بتائیے بہت زبردست کار کراچی کے ٹی وی اس کے اندر بہت پیارے لگتے ہیں آمنہ is from Lahore اچھا یہ تو کام کے سلسلے میں شوت کے لیے جاتے ہیں شوت کے لیے کراچی جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تو ابھی یہ درامے میں کام کرتے ہیں ہم نے کیا یا ان کا دیبیو بھی ہوا ایسا ڈبیو بھی آپ نے اتنا بابرکت قسم کا کیا ہے بلال عباس کی تھی نہیں میں بلال عباس کی نہیں آپ کی بات برکت سے آپ نے کہتا ہوں میں نے برکت سے آپ کا نام لیا تھا مگر آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ما شاء اللہ کیا زبردست شخص ہیں ایکٹر تو اللہ اپنی جگہ بلکل نون بھائی کے ساتھ تو میں نے بہت سارے پروجیکٹ کرتے ہیں پانچ شئے پروجیکٹ دنسی جاتی سلا بھی کیا ہم نے جیون نگر بھی کیا اور آپ کو پتا ہے آپ تو یہ آپ سب لوگ بھی ہیں ینگ سرز یہاں بیٹے میں ہیں یہ نور بھائی کو دیکھتے ہیں اس قسم کے اب چینج آور کے بعد اور اصل میں تو نور بھائی جب ہم نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا تو ایک بلکل ایک خلندرہ سا لڑکا تھا کیونکہ مختلف لاہور کے کالجز کے اندر ہمیں دوڑتا ہوا نظر آتا تھا آپ کو یاد ہے وہ وقت اب ہاں جی کو بول سکتا ہے کوئی کالجز دوڑ دے کو نظر آن دے کہ ایک بڑا مشہور پلے تھا تو اس کے اندر نور بھائی آپ کو بلکل ایک کلندرہ نڑکے کی طرح کالجز کا تھا اس کے اندر بھاگتے میں نظر آتے تھے ہاں 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 مگر آپ کی کبھی نظر سے گزر ہے کالجز آپ دیکھے گا یہ علی زفر صاحب کا پہلا پلے تھا نینی نے بنایا تھا اور فیصل قریشی نے لکھا تھا اس میں یہ سب لوگ تھے اور بڑا ایک کمال اس میں کام ہو ان کیسی مزید کی بات ہے بات سے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے تو وہ بھاگتا ہی ہوگا ارے واہ 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 دیکھیں ذرا کبھی آپ نے سوچا تھا اس وقت ہاں نہیں بالکل نہیں لیکن وہ ڈراما کیا میں دیکھیا سر اوہ دوں تے وال بھی تا ڈیکھانڈ پھندے سر نہیں نہیں اکھانچ نہیں آئے اکھانچ نہیں اکھانچ نہیں آئے ایک اپوزٹ ایموشن کا کام آپ کر رہے ہیں آپ ایک اتنا انٹین سیریس کام کر رہے ہیں جبکہ اس زمانے میں آپ صرف کامیڈی کرتے تھے ارے نہیں بس یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا آپ کو یاد ہے آپ کبھی مجھے فون کرتے تھے کبھی وہ ٹرانس میشن کے وقت میں کہ یہ کیسے کیا سوال ہوتا تو میں کبھی تو یہ کہتا تھا کہ ہاں وہ تیرا کسی پہ آئے دل تو بھی کلیجہ تھا کہتا پھرے کہ آئے دل تو تمہیں بہت سارے جواب مل گئے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ ایوالو ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو ایوالو ہی کرنا چاہیے اور ایوالو کرنے سے ہی سب سے ادا ڈرتا بھی ہے بندہ نہیں مگر آپ کبھی میس آؤٹ کرتے ہیں وہ جو اس زمانے میں آپ اتنے لائٹ ہارٹڈ کیاریکٹرز کرتے تھے اب آپ چب اتنے انٹینس رول کرتے ہیں نہیں تم نے اس جلیبی نہیں ریکھا بڑا مزے کا اس میں آپ کیا ہاں چودری ان سنز بھی کیا چودری ان سنز آپ نے کیا تھا اس کے لئے بھی تھے بڑا مٹھا جی میں تینے اپیسوڈ بکے کہ انہوں چوگر ہو گئی اس کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو ٹرانسشنل پیریٹ تھا from being a little light hearted سے جو انٹینسٹی نورال حسن صاحب کی تھی وہ پہلی بار اس پی ٹی وی کی لائف ٹرانسمیشن میں نظر آنا شکر ہوئی لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں کبھی بھی کومک چیز پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے گردش دورہ ایک ٹیلی فلم تھی ایمین ایچ کی کیا بڑا نام تو حسن ملک نے اس کو لکھا اور وہ ڈیریکٹ کیا تھا وہ چلی ہی نہیں مطلب اور چل پہلے تین بٹا تین اور رونگ نمبرز گیا پھر ہاف سٹ آ گیا پھر کپلز اور پھر وہ چلتے چلاتے تو میرا خیال ہے ایک وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں اور ایک وہ ہے جو وہ کرتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں سجاد علی بڑی اچھی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا وہ نہیں ہوا جو اللہ نے سوچا تھا وہ اس سے کہیں بہتر تھا مجھے بہت سا سرکل بھی ان کے آس پاس دوستوں کا رہا جو ایکٹرز تھے، رائٹرز تھے، ڈیریکٹرز تھے آپ اس فیڈ میں آئیں Are you the only one from your family? Yes, I am the only one اور یہ آپ کو کیسے خیال آیا? مجھے خیال نہیں آیا تھا بس ہو گیا مجھ سے ہو گیا آپ کیونکہ میں میں پڑھ رہی تھی کالج میں تو میرے ایک فرنگ تھے سینئر تھے میرے ساتھ اور ان کے مامو جو تھے وہ پیٹی ویز میں بناتے تھے تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کرو گی میرے مامو ایک ڈیریک کر رہے ہیں تو آپ چلیں آمو وہاں پہ تو میں نے کہا کہ چلو جلتے ہیں ہم لوگ وہاں چلے گئے اور ایک کریکٹر تھا تو وہ ہم نے دو تین گھنٹے اس کی شوٹ کی اور پھر بعد میں انکل نے ہمیں پتہ نہیں چار پانچ ہزار روپے بھی دیے تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بس یہ پیسے ملے ہیں تو ہم گئے اور پھر کھانا وانا کھایا اس میں سے بھی پیسے بچ گئے اور پھر بس ایسے ہو گیا پھر اس کے بعد دو تین سال تک پڑھتی رہی کچھ نہیں کیا پھر ایک دو کمرشل کر لیا ایسے ہی چلتے چلتے ہو گیا تو یہ مامو تھے ان کا کوئی نام تھا سرمت کھوستر سرمت کھوستر نا 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 ایک سرمت میں آقا ان کے ساتھ سب سے پیلی تو آپ حادی میں الہور باپس تو آپ مامو کے پاس جائیں اور ان کو آپ کھانا کے لئے گئے کتہ تو آیاں جائیں اور ان کو آپ کھانا کے لئے گئے تو ایسے مطبط ہوتا ہے آپ تو یہ گانا سنا کر سبا ہوگی مامو تیری انا مامو کی یاد ہے آرے ایسے مامو پر کھانا نہیں تھا اچھا وہ مامو نہیں ہے وہ کیا مامو ہے تو کون ہے مامو؟ اے سر اب آپ بھی اس سے باتیں کریں گے میں اس سے مامو کی باتیں کریں گے میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں اور آپ دیکھنے پر آپ کیوں ان کی وجہ سے آئی ہیں؟ میں نے اپنا پاسکتا ہے کہ میں جا لگے انہوں نے بیلنس کرنا کے دیم بیلنس کرانے سے یاد ہے جی اریج سر آپ نے اعلیم ایکٹر کے ساتھ کام کر لیا جو ینگ ٹالنٹ ہے ینگ ایکٹر ان کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ بہترین شاندار آمنہ بہت زبدست ایکٹر ہے جیوے نگر میں آمنہ نے آپ کے ساتھ کام رہی ہے آمنہ، ساکیب سمیر، بلال عباس، عمران اشرف you name it میرے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا آپ بڑے چلاک ہیں آپ نہیں کرتے میرے ساتھ کام میرا خیال ہے کہ قوی صاحب اللہ بکشہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے اور وہ اتنے انکریجنگ تھے کہ وہ کسی ایکٹر کا کام دیکھے نا اس کو پھر فون کیا کرتے خود نمبر لے کے اور آگے سے کہتے تھے یار کیا تم نے کام کیا ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے تو اتنا اس سے خون بڑھ جاتا ہے جب آپ سنتے ہیں that legend like محمد قوی خان صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انکریجمنٹ ہوتی ہے نا just a pat on the shoulder it means a lot بہت فرق پڑتا ہے اللہ ان کو جانسیب کرے قوی صاحب کے اندر یہ بڑی ایک remarkable quality تھی جو کہ میں بڑا سرپرائز ہوتا تھا اس بات کے اوپر کہ کہاں سے ایک دم دو تین سال بعد آپ کو ایک دم قوی صاحب کسی نمبر سے کال کر دیں گے اور پھر وہ بات کر رہے ہوں گے آپ سرپرائز ہی ہوں گے کہ یہ کئی بار کیا بھی مگر یہ آپ کے اندر بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کچھ حصوں میں یہ کچھ نہیں کافی زیادہ پائی جاتی ہے کہ آپ بھی یہ کال کر کر کہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ اکثر ہی مجھے ملا کرتے تھے تو یہ مجھے اکثر کہتے کہ یار تم نا کچھ لکھو کچھ لکھو سیریل 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 لکھو میں لکھ رہا ہوتا تھا اپنے طور پر جو بھی تو میں کہتا تھی جب کوئی سیریل آئے گا تو لکھوں گا میں اس وقت comedy sitcoms لکھتا تھا پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے ایک ڈراما لکھا وہ قدرے چل گیا سیریل زون میں ڈالی کی براد جو تھا تو خیر وہ ہو گیا تو یہ مجھے ملے انہوں نے کہا ہاں بھی وہ دیکھا بڑا اچھا گیا تو تم نا آپ کوئی سیریس لکھو میں دل میں سوچوں میں کہا بندہ خوش ہی نہیں ہو رہا پہلے پانچے سال سیریل کا بوجھ ڈالی رکھا ہے آپ اگر لکھ دیا تو کہہ رہے ہیں اب سیریس لکھو پھر میں نے ایک ہی زندگی میں کوئی ایس سچ بہت زیادہ سیریس کانٹینٹ والا کام لکھا تھا وہ تھا جیکسن ہائٹ جیکسن ہائٹ تو وہ جب ڈراما لکھ لیا اور وہ ڈراما کافی عرصے میں ہوا دو ڈھائی سال اس کو پہلے لکھا بند ہوا پھر بنا دوبارہ ایونچولی بن کے جس دن اس کی اپیسوڈ پہلی آنئر ہونے لگی تھی تو میں یہ کرتا نہیں ہوں مگر میں نے زندگی میں آج تک صرف ایک ہی بندے کو اپنی اپیسوڈ چلنے سے پہلے کال کیا تھا اور وہ یہ تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے ڈراما دیکھ لیا اب آپ دیکھ لیں کہ میں نے آخر سیریس لکھ دیا اس کے بعد نہ مجھے کہیے گا لیکن سر نور بھائی دیوی کیا بات ہے کہ فون کر کے ایکٹر نے کہتے ہیں کہ تُو اچھا کیتا ہے میں نے تینچالوری فون کیتا ہے کہ تیرا ہے بندہ نیسی ویلکم بیک تو کفشف جی عریت آپ کا سینئرز کے ساتھ ورکنگ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ بہت امیزنگ مطلب ان کے ساتھ کام کر کے آپ کو سیکھنے کو ہی ملتا ہے اور اس کا بلے جاتا ہوں کہ جو کم شرک مطلب ان میں انسانیوں حرم اقتر سے باعت زیادی جو سیرک کام کرنے کے دور اور جب میرا دیبی ہوا کاشف نسار صاحب کی اعترد تو چیز اور باعترین کے ساتھ پاس مسئل کرنا اگر آپ کو پاور ہوس میں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے محمود کے پاس کرنا چاہیں کس کو ایکٹر کس کچھ ایکٹر کچھیں کس کو ایکٹر کچھ ساکتا ہی؟ کسی کسی خیلی نمی Этотیاں فلم کرنی ہے ہم نے اتنی بڑی تونی فلم بنا سکتے سب ہی ایکٹر ڈالتے ہیں خجر کا مسئلہ ہوں گا پہلے سا میں اماز سے ایک ہی فلم کرنا چاہوں گی نا میں بہت اچھا لکھتے ہیں ایک خواہش نہیں پورا اٹھ سال تو ساڑھی بھی خواہش ہے بھلکہ ایسی تاڑیلا میک اپ کر کے بھی بہلیا نہیں کہا سو آنگا جی آپ ہماری اچھی دوست بھی ہیں ایک سچ بات بتانی آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی تیرا پلاہ جائے کبھی میں آپ کے خوابوں میں آیا ہوں خواب آتی ہی نہیں ہے ایدھا مسئلہ تو انڈرونے خواب نہیں آنے اچھا نہیں آتے مجھے خواب آتے ہی نہیں ہے میں حقیقت میں رہتے ہیں نہیں ہوتا نہیں کہ کھلی آنکھوں میں کوئی خواب جو بندہ دیکھتا ہے میں خواب دیکھتی نہیں جو چاہتی ہوں وہ کر لیتے ہیں تو جسے چاہا وہ کر لیا کسے آئیڈیلی کیا سکتے اسے میں اپنی آئیڈیل خود ہوں نہیں ویسے ہوتا نا کہی ایک ایسا شخص زندگی پر اونسٹ ہونا چاہیے نہیں وہ تو ہو گیا اونس بھی ہوں نور بھائی مدد کریں مدد کریں ہوں آئیا میں فلو آئے نہیں لیکن چھلی بھی چلو میں تو نہیں نہیں تو نہیں اور صحیح آپ تو نہیں سوال پوچھیں اسلام علیکم میرا قویسٹن میں سامنا سے میرا نام جنید ہے آپ نے اس رامر انڈسٹری میں کافی ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ کو کس کے ساتھ کام کرنا سب سے زیادہ پسند آیا اور آپ ان کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیں گی یہ کسی بھی ایکٹر سے سوال نہیں پوچھنا چاہیے یہ ایکٹر کے لیے سارے دیریکٹری ایک ہوتے ہیں سب کے ساتھ کام کریں کہ آپ کو مہینی پروجیکٹ اچھا زیادہ ہو شروع میں تو کوئی آپ کی پریفرنس نہیں ہے کسی کے ساتھ آپ کو کام کرتا کیاników آیا تمام ڈائریکٹروں کو سمجھ بات وہ تو کیا کہ وہ جو سا رہے ہیں مجھے اوڈ میں ہلوڈ کینم بہت because mirror Этот میں کاشیب کے سونہوں میں ب seit 282 سے ٹھوم scored láہار اchron yay میری کاشیب لیچ liberté اور جو شکر Bubشان تو پھر آپ کو پتہ کراچی الجłe Ursula سا م既 دلہ کر اچھا م similarity لجول دلطرہ اس کا مرحب آیا Sharjee کاشے بھائی لو ارشکام کرنے میں باقی سارے چھاڑ دے ہو اسلام علیکم میرا نام ایمان ہے اور میرا سوال نور حسن صاحب سے ہے جتنے بھی اندرسٹری میں نیو ایکٹرز آیاں ان میں سے سب سے ٹیلنٹیڈ کون ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم تو ہم انکرنگ اور اس طرف دیکھیں اور شوز میں تو ای تنک وہ جو انرجی ہے نا وہ اور پوزیٹیوٹی ایون فر دیکھ مہتر ایکٹنگ وہ فاہد مصطفیٰ جیسی کسی کی نہیں ہے بہت پوزیٹیو ہے وہ بہت زیادہ اور ایکٹرز کی طرف آئیں تو امیزنگلی ٹیلنٹیڈ بلال فیروز واہاج اور پھر ایون یمنا زہدی سجل سبا کمر ویٹرن میں شمار ہوگا مطبع یہ وہ لوگ ہیں کہ میرا خیال ہے you have to be on your toes جب آپ ان کے ساتھ کام کریں ایون دوری فشاں سلیم بہت اچھا اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم السلام علیکم اللہ علیکم السلام اللہ علیکم اسلام خیال حال سلام علیکم ملک ہاں پر لوگو دیکھنا پھر بس آخری ہفتے چل رہے ہیں ایٗی سر رہاں سر بڑا پروبیم ہو گیا سر بڑا مشکل پبیقاً حقیقاً آیا ٹھیکی وظیر میں ب کا مستek رہا ہے آیا ٹھیکی وظیر میں بڑا مڈی دار سمنزی جوا آیا ٹھیکی تو ڈاکٹران نے کہا کہ اپنا فل بارڈی ٹیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ ماشاءاللہ پتھر آیا ہے کیوں گردہ دیویٹ سر پتھر سر ایک سر ہے یا شیخ ہے اسی رائیت ایوہ یا شادری لا یوجد شیئن فی حد العالم اریدو ان افعل شیئن کہنا دنیا کوئی شاہ اچھی نہیں لگ رہی بس دل کر رہے ہیں کوئی اچھا کام کر رہا ایوہ تجام آؤ جی سر جی کیوں گو پتھر ہے نا سر ہاں ہاں بریف کیجڈ ہے پریشانی پھلا کس گلدی ہے کس کہ اندھر نے روٹی کھان دی انہیں جگہ نہیں دی ہاں 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 شادری ہاں ہاں لقد قدمت لی خدمتن عظیمتن شکر ہے کو میرا خیال آیا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت عظیم خدمت کی ان کی جی سر کی اچھا 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 یاد رکھانا ہاں 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 کہنے بس میں ایک گل کرنا چاہنا ہاں بلکہ جو کچھ میرے کو لائے میں سارا کچھیں دینا چاہنا اپڑائچ کو میرے یاد ریش ہاں انتا صدیقہ کیا ایمان ہاں ایزا مفتاح المنزلی چھیک نالالا ہاں او چھیک نالالے کردی چابی کہنے تو لائلہ اوہ اب غطاری شاہی ماں فی مشکل ایزا فی مفتاحل رولز رائز سیارہ ایزا مفتاحل رہا مفتاحل رہا مفتاحل رہا مفتاحل رہا ہاں ہاں شکر نہیں انتا اب غطار شاہی اب غطار لا 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 چل آزا تیارت الخاص لیکن حوان لفظی اوہ 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 ایا جاہ جاہ رہا نیکلو تایر پوڑتے ہیں آزا بھی تیرا لیکن اوہا تیرا جب آبار ایزا فراری فراری؟ خائلی کل ہو شاہی اب غطار فراری بھی دیتی خنجر میندے تھے میں سلاد گٹ لے کر آنگا خاندانی خنجر ہے یار ایسے نہیں ایسا آخر شاید ایسا جوال حجک وہیتے بہت مہنگا ہے گاغذیچے خلیم آفی شاید سر بول بھی دے رہے آپ کو ایسا مطلب بھی یکین ہوگی ابھی جا رہے ہیں دقیقا واہ بکالم ہے آخر یہ کی سن لو ایسا کی سن لو ایسا کی سر مکٹ інب voltar ایسا کی سن لو study stable ایسا کی بہت کہ н dw کیا ہے وہ اندھی بکرائج رہا ہے اندھی خراب دکھنا ہے آجا وہ آنا یکی راکید خانی ان کے آسے دے آنے نہیں آنے سلام علیکم وآلیکم السلام محمد نور الحسن شیخ جبل اللہب سلام شیخ وزن بن زر شیخ وزن بن بن بڑے اچھ باشا کئی میرے بھارے آیا صدیق آخم بائل آپ دے با فکر تصصیل آ نا نا یہیینہ ٹیتا ہے میں نے خیر منہ لتے آئے اب سے ویدانا چاہرمونحہ محمد محمد اللہ سلام علیکم کئی فرد ایک درست ایک درست او ماشااللہ او ماشااللاہ انا میں آنے شو فرم ڈراما کڑا دیکھے ڈراما ماں فرم ٹھاں مجھے ایک بات بتائیں نور صاحب ایکٹنگ وغیرہ تو ہم آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کتاب کیوں نہیں لکھتے اور کتاب بھی اس قسم کی کہ جس قسم کا آپ کا نالج رہا ہے بکوز آف یور سراؤنڈنگ میں کوئی ایکٹنگ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا بی آگریفی دو چلیں ابھی ٹائم ہے اس کے اندر مگر آپ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ پھرتے رہے ہیں جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا وقت گزارا ہے جس کے اندر اشواق صاحب جیسے لوگ اور بانو اپا جیسے لوگ بہت سے اور لاتا داد لوگ ایک اتنا خزانہ آف وزڈم جو کہ آپ نے فرسٹ ہینڈ حاصل کیا اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہیں لکھتے یا ریگلرلی بات کرتے ہیں ایسے تو فکشن لکھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ شارٹ سٹوریز یا ڈراما کی طرف آنا چاہیے لیکن کاشف بڑی اچھی بات کہتا مضبوط ہی نہیں تو اسے لکھو گی بیٹھو گے تو لکھو گے بیٹھنا بڑا ضروری ہے اور مجھے آدھ ہے ماجی ایک بہت کمال کی بات کہتی تھی اور وہ لکھنے والوں کے بہت ضروری ہے کوئی پوچھتا تھا نا ان سے اور میں نے اس کا ایک ڈیمو بھی دیکھا بھی پچھلے دن انہوں نے کہا لکھنے کا ایک وقت مقرر کر لو تو ایسے کسی نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا جیسے اگر گھر میں مچھلیاں رکھی ہو نا اور ان کی اگر فیڈ کا ٹائم ہو تو وہ اس ٹائم پہ ساری مچھلیاں کٹھی ہو جاتے ہیں تم لکھنے کا ایک ٹائم مقرر کرو گے تو خیالات اسی وقت تکٹھ ہو جائیں یہ بھی ایک habit ہے میرا خیال ہے میں نے بڑی جھڑکیں پر کھائی ہیں بہت مراملا بھی میں بہت لیٹ ہوں لکھنا چاہیے نصیب والے ہوتے ہیں جن پہ کلم میرے مانوں میرے خل ہے تم دعا کرو یار نہیں میں کے دعا کروں مگر جو آپ کے پاس ہے جو ایک knowledge ہے جو information ہے اس کو تو share کریں نا you have to impart that to the next generation مجھے لگتا ہے کہ اب جو generation ہے یہ بہت زیادہ short term confused wisdom کے اوپر rely کر رہی ہے میں بڑا سوچ کے word confused بیچ میں ڈال رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ half cooked ان لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں concepts half cooked ہیں because of یہ ہمارا جو نیا social media کا دور ہے اس کے اندر پوری بات کوئی کم ہی کرتا ہے وہ نا چھوٹی compressed versions آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ جل سے دیکھ لیں اور اگلی بھی چلیں چاہے وہ تصویر ہوگی کوئی ویڈیو ہوگی ٹک ٹاک ہوگی کوئیٹ ہو کوئی واسہ یہ بھی نا transitional ہے اور اب تم بھی جس عمر میں جا رہے ہو ہوا میں بھی لوگ care کرنے لگتے ہیں کہ یار جیسے ہم سے اور اچھا ہو میرا خیال ہے کہ اس میں سے بھی گزر جائیں گے میرا دوست بڑی اچھی بات کہتا تھا وہ کہتا تھا پڑھنا چاہیے اور بے شک جنک سے شروع کرو جنک لیڈ جیو ٹو لٹرچر تو آپ کسی نہ کسی بہانے آئیں صحیح ذرا ٹکر شکر کھائیں آپ آ جاتے ہیں نہیں نہیں مگر میں وہی کہہ رہو جب وہ آنا چاہیں تو اس کے اندر there is a lot of wisdom there is a lot of spirituality جو کہ ہمارے خطے کی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے اور ویسٹ منتظر ہے نہیں مگر مسئلہ یہ کہ ہمارے اپنے بچے ویسٹ والی طرف ان کو دیکھنے کو وہ ملتی ہے ان کو پڑھنے کو وہ ملتی ہے سیمپل بات ہے آپ دیکھ لیجی آپ کو maximum quotes جو ملیں گی وہ انگلیش کی ملیں گی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں کی اتنی wisdom موجود ہے وہ بتائی نہیں جا رہی ہے وہ پہنچ نہیں پا رہی اس طرح میں اس سلسلے میں بات کر رہا میں نے آج شیر علی مہر علی کا وال ان کی ایک تقریب تھی تھا آج بوشی کے وہاں سے آیا تو وہاں قدب الدین فریدی صاحب یا عمد فریدی صاحب کے سالزادے ان کا انہوں نے ایک شیر سنایا میں ضرور چاہوں گا اور وہ آپ کے لوک انڈے سے کھڑے کرتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک آنسو کہہ گیا سب حال دل کا ایک آنسو کہہ گیا سب حال دل کا میں سمجھا تھا کہ ظالم بے زبان ہیں لیکن اب تھوڑا سا نا ڈر بھی اس لیے بھی لگتا ہے کہ مجھ سے اگر پوچھو واسے اس وقت میں جس زبان کا سب سے زیادہ سیکھنا ضروری ہے نا وہ خاموشی کی زبان ہے اس لیے کہ ہم اتنا بول رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں اور مجھے ریسنٹلی ایک بات کا پتہ لگا بلکہ ایک صاحب نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ آپ ذرا دیکھئے گا کہ آپ فون پر اونچا بات کرتے ہیں آپ کا ہیرنگ کا مسئلہ ہے تو میں اس سے ملا نہیں سکا کیا تو پتہ لگا کہ اگر آپ زور سے بولنا شروع کریں تو آپ کی سماعت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اگر آپ آگے لے کے چلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کی سماعت ختم ہو ان کی پھر گویائی بھی ختم ہو جاتی ہے that's why یہ کہا جاتا ہے کہ if you want to become a good speaker you need to be a good listener first کہ وہ آپ سنیں گے تو جب کریں گے وہ ایک دے گا اسے جو آپ سوچ رہے ہیں اور جن جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں اس کے آپ اثر لیتے ہیں وہ آپ پہ آتے ہیں positive بھی اور negative بھی اور اب کہیں جا کے مجھے جو میرا ایک بڑا سوال تھا کہ وہ جو بڑے کہتے تھے بلکہ تمہیں یاد ہوگا class one اور two میں سب سے زیادہ یہ وہ آتا تھا کہ man is known by the company he keeps آج کل آپ کسی شخص سے بات کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کا ہے بالکل تو مجھے لگتا ہے بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے تو کیا بات ہے لے کے اٹھتے ہیں آپ بالکل ریڈی بان ریڈی بان two three four ہاں 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 پیٹے بات میری ہاں پیٹے why یا ریڈا میں خوش آج پچھا کیا ہوں کیوں میعو 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 بے بڑے میہ صاحب سے چھوٹے میہ صاحب تو ہمیں پتہ کٹھے نہیں ملدے ہاں بڑے ارچے تو آج میں گیا تو دو ہوں میں کٹھے اچھا چھوٹے میہ صاحب سے بڑے میہ صاحب میں اندر بڑے ہیں تو دو ہوں میں کٹھے تو نال کوئی بندہ نہیں ہر پاس ہے ہود آلم اوہ میں آئی کمرے دن بچ بڑے ہیں نا اےےہ چھوٹے میہ صاحب اےہ اےے جی سر تی اگے نا جی گتہ رکھیا امتحانی گتہ نہیں ہندہ وہ گے رکھ کے بچھے نا تھے بالپینڈ آتے چاہے گا ٹھیک ہے میں انٹر ہو کے سلوٹ کیتا ہے اے ڈے او مغن کہ انہوں نے میرا سلوٹ نہیں سنیا اوہے اوہے ایمانل کر کے رہے تھے وہ لکھ رہے سانچے ناولہ میں پچھو پر آیستہ تجنہا اے 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 سنس رہ گیاں اے اے سنٹر دا اے 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 چھوٹے میاں صاحب نے ٹھیک ہے اللہ معاف کرے مطلب اے چھوٹے میاں صاحب نے اے اے بڑے میاں صاحب نے تی اوہے کہتے تھے تلے خسن 2024 یعنی نئے سال کا ریزولیوشن اوہے اچھا ہاں سارے بڑی سیریس گال لن دیئے عام بندہ نے نہیں پتا اور تسری اے ایوی عام ہو اوہ پھیک ہے اے بڑے میاں صاحب نے لکھیا اس سال یعنی 2024 کو آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے ٹھیک ہے تی چھوٹے میاں صاحب نے انہوں نے کل بالپنٹ لے ہے تی تلے لکھیا اور میں وزیر اللہ بنوں گا ریزولیوشن میں نہیں بھی ہوں گا اچھا ریزولیوشن ہے پھر ہاں وڈے میاں صاحب نے لکھیا ہے کہ بھئی آگر ہم زیادہ سیٹیں نہ لے سکے تو جمہوریت کی خاطر اپوزیشن کریں گے ٹھیک ہے چھوٹے میاں صاحب نے انہوں نے کل بالپنٹ لے ہے تی تلے لکھیا ہے اور وزیر اللہ میں ہی رہوں گا جی سار پھر وڈے میاں صاحب نے لکھیا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کی پوزیشن میں بھی نہ ہوئے تو پھر میں کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک ریسٹ پہ چلا جاؤں گا اچھا انا انا کل بالپنٹ لے ہے یا ریڈی اچھی گل انہوں نے لکھی ہے انہوں نے لکھیا ہے اور وزیر اللہ میں ہی رہوں گا اور پھر بڑے میاں صاحب نے رہا کے بالپنٹ لکھیا ہے اگر حکومت ناکام ہوئی تو مجھے واپس آنا پڑے گا چھوٹے میاں صاحب نے بالپنٹ لیا جو انہوں نے لکھیا ہے انہوں نے لکھیا اور اس دوران پرائیم نے اس لئے میں ہوں گا بڑے میاں صاحب نے کہا کٹ کٹ انہوں نے میرے سامنے کٹ میرا حاسہ نکلے میں کان دے جو جاندے میاں صاحب ہی ڈائر گیا تو میں ہی ڈائر گیا شکریہ انہوں نے پتا نہیں لگیا کہ میں کنی دیر دا کھلوتا ہے انہوں نے تم جا ہونے ہی آیا ہے زندگی باچے کے یہ نتا تیرے برادی نوکری تیل ہو جانی سے اس نے نہیں کرنا چاہی دا دیکھو نا یہ بھی ایک بڑی اہم گال ہوں دی ہے انہوں نے کسی پتا نہیں لگے سیکرٹ چیٹوں کے بھی ملک ڈائر گیا میرے اللہ دام پخت اکنے کدن میرے بھائی 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 اور ایک واری بھی نہیں اٹھ تو دس واری تاں جا کے سمجھم بڑی بریک ایکٹنگ کردے ہیں ساں بعض ایکٹنگ کردے ہی نہیں نیچرل نیچرل وہ غٹ لوگ ہندے ہیں جی بلکل نیچرل ہندے ہیں جی جی آمنہ جی ہے کہ کونٹ نہیں جاندہ کونٹ نہیں جاندہ سر فین ہے کہ ہی ہنس ایسی کمال اینہ نے اپنا ڈراما کیتا ہے خرکیڑا موانی جاندہ گاٹ میں نے یاد ہو جانده انہا جیون تغرر ہاں درس ہی جاتی ہے صلاح اے کدم پخت بھی برش بھی بس اللہ مانشاءاللہ دیکھو نا جی تسے نیک آدمی ہو دعا کرنا مانشاءاللہ انہیں دعا میں کسان میری واسطے کیتیا نے سپی ساگ کو مار کھالی کیوں؟ انہوں نے کہہ رہا کہ میری طبیعت خراب آئی تسی میری جگہ ناکہ دکھ لو سر جی جویس تو بغیر نہیں گا جی میں مگا لنگا سر سر آج توڑا پیرا پی آئے گا کیونکہ آمنا جی نے مین آبادہ کی تا تین جویس دا جو دے چوزار ایک توڑا ہی ہونا ابھی اندر تو آپ دو کے ریت توسی نہیں پیسی نہیں ویلکم باک تو کف شب جی کویسٹن کس کا ہے اسلام علیکم میرا نام انیسا میرا کوششن میں سامنا سے ہے آپ کے نزدیک ہماری انڈرسٹری میں جو نیو کمرز ایکٹرز آتے ہیں کیا ہماری انڈرسٹری ان کے لیے ویلکمیں گا بہت ویلکمیں گا مجھے دیکھ لیجے میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اس انڈرسٹری میں اس کی پاوجود ام ورکنگ اور بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے اے ہو جو مونڈے اپنی سالگیرہ تکھا پا ان دے میں شکرگندی کھانی گا لیکن ایک شرد ہے انڈری کیا جاتا ہے اور یہ کیسے پہلے چلتا ہے گر یہ کوئی چلتا ہے سے کیسے پہلے چلتا ہے کا ڈیریکٹرقتر کا طب وقت کیا یعنی یہ کیسے پہر چلے گا؟ ڈیریکٹر کا کام بتاتا ہے؟ ہاں کام ہونے تک کام تمام بھی ہو سکتا ہے جی، قویسٹن السلام علیکم میرا نام آمنا ہے اور میرا سوال نور الحسن صاحب سے ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نہیں خیال کہ ہمارا جو پروسی ملک ہے وہ اوڈیٹی پلیٹ فارم پہ بہت آگے نکل چکا ہے تو ہماری بھی انڈسٹری کو اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے جی جی آپ پروسی ملک سے مراد آپ کی انڈیا کیا بات کر رہے ہیں اوٹی ٹی میں اب ہو رہا ہے کام ایک تو میرا خل موگنا دوریج صاحبہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں حمزالی عباسی اور وہ سب لوگ ہیں ماہرہ بھی ہیں اس کے اندر ابھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو کاشف نسار نے ابھی پنک شرٹ بنایا تھا غالباً زی فائیف کے لئے پھر اس سے پہلے مسٹر و میسرس شمیم بھی اور پھر ابھی تین تارہ بھی بن رہا ہے تو وہ سارے پروجیکٹ جو ہیں اس میں بیگل رائٹر تھی کاشف نسار ڈریکٹر تھے وہ آسٹریلین فیسٹیول کے لئے بھی سیلیکٹ ہوا واحد انڈین سافٹ ویر فور آسٹریلین فیسٹیول دونوں پاکستانی رائٹر اور ڈریکٹر پھر وہ کنیڈین فیسٹیول کے لئے بھی سیلیکٹ ہوا اور پھر وہ یوکے کا جو فیسٹیول اس کے لئے بھی سیلیکٹ ہوا تو ہم کر تو رہے گا ہم انشاءاللہ کر لیں گے اور اس میں واسے بہتر بتا سکتے ہیں کہ ٹیکنکلی کچھ مسائل زیادہ ہیں جیسے آڈیو کے ان کے کچھ ایسو پیز اور وہ سارے وہ سب دیکھنے ہیں تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم میرا نام مریم ہے اور میرا سوال نورال حسن صاحب سے ہے کہ ہماری انڈریسٹری جو ہے وہ ساس بہو کے مسائل سے کب باہر نکلے گی وہ کبھی نہیں ختم ہوگے وہ ختم ہوگے تو رامی ختم ہوگا جب تک ساس بہو ہیں ان کے مسائل تو سات سات چلتے ہیں ساس بہو نہیں ختم ہو رہی تو پھر مسائل کسے ختم ہوگے لیکن 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 یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فارملہ ایک بن جاتا ہے اور بھی غم ہے زمانے محبت کے سوا بیٹھا بہت ساری چیزوں پہ ہم چیزیں کہہ نہیں سکتے بول نہیں سکتے واسے کا بہت زیادہ چیزوں پہ دل چاہے گا لکھنے کو وہ کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے پھر اس سے پہلے بھی اور ساری بڑی ساری لائنیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے اور ستتر پچھتر سال میں جو جو کچھ ہم کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر نئی غلطیاں کریں تو زیادہ مناسب ہے پرانی دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ورنہ وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوگے کہ دیفرنٹ کانٹینٹ آ رہا ہے ساس بہو کا کانٹینٹ نہیں جل رہا ہے بہت اچھا کانٹینٹ چل رہا ہے یہ ایون آپ کا جیون نگر جو ہے اور اس کے علاوہ بہت سسکیور ڈرامے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز آ رہے ہیں تو آپ کو مل رہا ہے کہیں ہلکے ہلکے بات آگے بڑھ رہی ہے ابھی ایک سوفٹوئر آ رہا ہے بلکہ دو آ رہے ہیں ایک تو قاسم علی مرید نے کیا جانے جہاں جس میں حمزہ علیہ باسی مولا جڑ کے بعد پہلی بار ڈرامہ اپنے کام کر رہے ہیں اور دوسرا ایک بہت لانگ اویٹڈ پروجیکٹ آ رہا ہے جس کا نام ہے خائی سید وجات حسین نے ڈریکٹ کیا ہے وہ سارا شوٹ ہوا ہے گلگت اور سکردو میں تو اس کی ابھی جب وہ پروموشن آئی ہے تو پیپل فیلت ویری پراؤڈ کہ بھئی یہ تو قولٹی ہمیں بلکل اس کی نظر آ رہی ہے تو میرے خلال وہ جب آپ دیکھیں گی اور اس کے بہت سارے سیکونسز دیکھیں گی تو پاکستانی سکرین ہوگا ہوا سے بیٹھا تو زیادہ اچھی ہے تو جانتا ہے بہت محبوب عالم صاحب نے جیسا کردار وارث میں کیا تھا وہ جو اگزمپلری رہا خالد بٹ صاحب وہ رول کر چکے ہیں اب الحمدللہ ووہ 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 لیکن خالد بٹ صاحب ووہو مل گیا اب آپ نے کیا جا کے سرچ کرنا ہے رات کو یوٹیوب پہ اسلام علیکم میرا نام عریب ہے اور میرا کوشن نورالحسن صاحب سے ہے کہ کچھ لوگ ٹک ٹوک وغیرہ بنا کر اپنے آپ کو ایکٹرز کلیم کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے میڈیم ہوتا ہے نا میڈیم تو برتنے کے لئے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آئی ہیں یہ قدرت کا انتقام بھی ہے اس لئے کہ بہت سارے دروازے جو بند ہوتے تھے ٹیلنٹڈ لوگوں پہ اور وہاں بہت سارے آپ کو کچھ زمینی خدا ملتے ہیں زمینی کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی دیکھاں گے کس طرح کام تو مجھے لگتا ہے اب جب آپ کو ایک دہات میں کسی جگہ ایک بہت اچھا بندہ ساگ بنا کے دکھاتا ہے اور وہ ملینز میں چلا جاتا ہے تو وہ اس میں جب پیورٹی اور سادگی ہوتی ہے نا تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے باقی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کسی بھی بہانے ٹیلنٹ کا پتہ لگیں تو اچھی بات ہے لیکن لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے میں جب یہ سنتا ہوں یہ یوٹیوبرز آپ کیوں بولتے ہیں ایسے مو بھر کے کیوں کہتے ہیں کیا نیوز اینکرز کو اپنا آپ خطرے میں پڑھنا نظر آ جاتا ہے یا ایکٹرز کو خطرہ ہونے لگتا ہے کہ یہ یوٹیوبرز کاسٹ ہونے شروع ہو گئے یہ کیا ہوتا ہے وہ آئیں گے سیکھیں گے اچھا کرنے لگیں گے یہ تو ان کا بھی ڈیر ہے کہ ایک میڈیم انہوں نے سوچا اس پہ اپنے اظہار انہوں نے موقع ملا تو اچھی بات ہونا چاہیے اسے اسلام علیکم میرا نام نمان ہے میں ان لوگوں کے لیے کچھ الفاظ پیش کروں گا شاہدی کی صورت میں جو بس اٹریکشن کی فیلنگ کو سج سمجھ لیتے ہیں سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے دل نہ جکے تو سجدے ضائع مت کر لینا اور سادہ ہوں میں برینڈ پسند نہیں ہے مجھ کو اور سادہ ہوں میں برینڈ پسند نہیں ہے مجھ کو مجھ پہ اپنے پیسے ضائع مت کر لینا روزی روٹی تو اپنے دیس میں بھی مل جاتی ہے روزی روٹی تو اپنے دیس میں بھی مل جاتی ہے یوں دور بیچ کے رشتے ضائع مت کر لینا اور اتنے تم کہاں کے اککل مند ہو جہاں امی کہیں ماں شادی کر لے موٹے تھا ویزا نہیں لگا تو نکیڑ کڑ رہے ہیں کون ہے اسلام علیکم میرا نام نور ہے میرا کوسر میں آمنا ملک سے ہیں کہ آپ نے بہت سے ادا کیا آپ کو ریل لائف میں باہر نکل لنے کی کتنا ٹائم لگا بالکل میں نہیں آپ جب پلے کر رہے ہوتے ہو تو وہ آپ اس وقت کیلئے پلے کر رہے ہوتے ہو تو جب آپ شوٹ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے واپس اپنے ایک اس میں آج رہتے ہیں پرسنیلیٹی میں جواب ہوتے ہیں ایک ایک اس میں میں اضافہ چاہوں گا ضرور اور میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جب آپ کو ایک کریکٹر کرتے ہیں تو وہ اکردار ہوتا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا باقاعدہ کہ جو لوگ جن کے لیے رات گاڑی کا دروازہ کھل رہا تھا اور وہ ایک شوفر دروازہ کھل رہا تھا ان کے پاس اصل میں گاڑی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ کسی کو پتا لگے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کو اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہے جسٹ بی یورسیلف آپ وہ ہیں آپ رکشے میں بھی جاتے ہیں آپ وین میں بھی جاتے ہیں آپ پیدل بھی چلتے ہیں جب کوئی آپ سے کہے تو شرمندہ ہونے کے لیے یہ بتائیں کہ بھائی وہ کریکٹر تھا وہ میں کردار کر رہا تھا اور یقین کرو واسے کئی لوگوں نے زندگیاں گزار دیں اس کے اندر میں نے وہ دیکھا انہوں نے اس کو اتنا دل سے لگا لیا اور وہ اتنے ٹچی ہو جاتے تھے کہ کل میں تسی گڑی چلا رہے ساتھ تسی ویگن جب بیٹھے ہو تو وہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ میں ہوں لیکن وہ نفسیاتی اتنا آپ لے لیتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں ٹی وی تے آن دے ہو لوگ پیدل ہی پھر رہے ہو مطبع اس طرح کی وہ ایک باتیں ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ والا چیلنج ہے کیونکہ you lead two lives ایک آپ ہے ایک آپ کا ایک شیڈ ہے پھر ایک اور شیڈ ہے اور یہ اس طرح کے رول ہم سب کرتے ہیں بطور بیٹے کے بطور والد کے بھائی کے بہن کے ہم سب وہ کرتے ہیں لیکن اگر یہ روگ ووگ کے ساتھ بن جائے اور آپ اس بات کو دل سے لگا لیں وہ پھر آپ خدا نہ خاصتا دپریشن کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ ریالیٹی سے دور جائیں گے تو پھر پریشانی جو ہے وہ آنے لگتی ہے بہت 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 کچھ عرصہ پہلے آپ نے تماشا بھی کیا تھا جی جی اس کا ایکسپیڈینس کیسا رہا ہے اوہ اللہ وہ پھر سے اب ڈسکس کریں گے اس کو ہم نہیں بلکل نہیں یہ ابھی ہے پتہ نہیں بچی کو کہاں سے خیال آئے اگر ابھی تماشا دیکھنا ہے تو میں اپنا نیولا نال لیا کے آپ کچھ آنے ہیں اس میں ہاں اگلے سال کے لیے آکھ رکھ کے بیٹھی ہوئے ہیں جرجید سیجا صاحب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ کے اگلے سال کے تماشا کے دو ہمارے پاس اسپائرنگ کنٹسٹنس موجود ہیں ایک ہلکی آنچ پہ کومیڈی کر لیتی ہیں ایک کھل آنچ پہ کومیڈی کر لیتے ہیں تو ایک نیا پیوڑ دنے کا جرجید بھائی تماشے کا بیڑا گھر کرنا تو مجھے لے جائیں شکرید بھائی شکرید بھائی شکرید بھائی شکرید